اچھا دوسرا آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح کا ٹیبل ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کلو میٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں 170 میٹر ہوتے ہیں تو اگر سپوز آپ کو ڈائریکڈ 7 کلو میٹر کو 70 میٹر میں چینج کرنا پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے کلو میٹر کے بعد میٹر آتا ہے جسمیں 1000 ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں 170 میٹر ہوتے ہیں لیکن آپ تو یہاں سے لے کہ یہاں تک جمپ کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ سیون کے ساتھ یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ زیرو لگا دیں گے تو آپ کی یونٹ ڈائریک کلومیٹر سے سیمٹی میٹر میں چینج ہو جائے گی